بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی منظوری دے یا نہیں آپ کا اکامہ ویلڈ ہے آپ نے صرف اکامہ اور پاسپورٹ لے کر جانا ہے کسی بھی ایجنٹ کے پاس چلے جائے گا وہاں سے اپنی ٹکٹ بک کروائیے گا سیدھا جدہ کی اچھا یہ تو ہوگا جدہ سے تبوگ چلے جائے تبوگ سے ریاست چلے جائے یہ تو ہوگا سعودی ریبیا کے اندر کی بات اچھا اگر انٹینیشن فریٹس کے مطلق بات کریں تو ان میں بھی بہت ہی کمال کی ڈسکاؤنٹ ہے تو ابھی ٹکٹ بک کر کے آپ یعنی کہ مثال کا طور پر ایسا نہیں ہے کہ یومل تسیس بائیس فیبریری کو آ رہی ہے آپ کو پتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بائیس کو ہی یہ سفر کرنا لازم ہوگا نہیں آپ بھائی اکیس کو ٹکٹ بک کرلیں بائیس کو کرلیں بائیس کی رات بارہ بجے تک کرلیں یا ہو سکتا ہے تیس والے دن بھی یہ بوکنگ جاری رہے اچھا آپ ان دنوں میں اگر ٹکٹ بک کرتے ہیں تو آپ اس کے پندرہ بیس دن ایک مہینے کب تک جا سکتے ہیں وہ اس ویڈیو میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتا جاتا ہوں میں ٹکٹو کے ریٹ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں میں جن میں میں سب سے پہلے ایک چیز میں بولوں گا جی اگر کچھ بھائیس کے اوپر فلائے ادیل آپ کو بتا ہے اس کے اوپر سفر نہیں کرتے ہیں لیکن سعودی ریبیا میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلائے ادیل کے نام سے ایک ائرلائن ہے ان کی بارہ ستر ریال کے ٹکٹ آئے لیکن یہ انٹرنیشنل نہیں ہے یہ سعودی ریبیا صرف ستر ریال میں آپ جدہ سے ریاض جائیں تو بھوک جائیں بھائی آپ دمام جائیں یا کہیں بھی آپ سعودی ریبیا کے اندر سفر کر سکتے ہیں فلائے ادیل کے تھرو ستر ریال میں صرف اونلی اور اس میں آپ کو مینجز سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں وہ آپ ٹکٹ انہی دنوں میں بھوک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرنے فلائے ناس کے مطلب اچھا فلائے ناس ائر لائن یہاں پر شاید آپ کو کوئی پکچر وغیرہ میں اس کی دکھاروں میں نے اس سے دو دفعہ سفر کیا فلائے ناس سے اور ان کی سیٹیں وغیرہ کھلی ہیں کوئی لیدر سیٹیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بندہ ریلیکس رہتا ہے لیکن کھانے میں آپ کا بہتا تھوڑی ان کی ٹینشن ہے پینے کے لیے صرف آپ کو سمپل پانی ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے بیپسی لینی ہے چائل لینی ہے سینڈویچ وغیرہ لینے ہے تو وہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے علاوہ سے جہاز کے اندر آپ دے کر لے سکتے ہیں ان سے کنٹین بلا حساب ہے یا آپ اپنی جو ٹکٹ جب آپ بک کرواتے ہیں اس ٹیم یہ چیزیں ایڈ بھی کروا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بات کرنے کا صرف مقصہ یہ تھا کہ فلائے ناس جو ہے نا یہ صرف آپ کو بھائی پرفارم دے گی آپ کو یا سادہ پانی پینے کو دے گی اس کے علاوہ کھانے کا سسٹم نہیں ہوتا ہے اس میں اچھا برحال اگر فلائے ناس کی بات کرنے تو سیونٹی نائن یعنی کہ اسی ریال وہ ہو رہے ہیں آپ اور اسی ریال میں ان کی بھائی اندرون پرواز ہیں یعنی کہ آپ سعودیرین میں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں اندر اور اگر ہم بات کر لیں انٹرنیشن یعنی کہ بینلگوائی پروازوں کے متعلق تو وہ بھائی وان ٹونٹی نائن یعنی کہ ایک سو انتیس ریال سے سٹارٹنگ ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک سو انتیس ریال بھائی ایک سو انتیس ریال میں آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں فلائے ناس کی پاکستان سے سعودی ریبیا سعودی ریبیا سے پاکستان صرف اور صرف ایک سو انتیس ریال میں اس میں آپ نے بزنیاد کروانا ہے مثال کا طور پر آپ نے بھی چالیس کے جی یا تیس کے جی یا پچاس کے جی اس حساب سے پھر ہو سکتا ہے اس کے کچھ پرائیس بڑھیں سٹارٹنگ اس کی بھائی ایک سو انتیس ریال سے ہے ایک سو انتیس ریال سے ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کا وزن ہے ہی نہیں نہیں اس میں بھی آپ کو ایک ہینڈ کیری الاؤڈ ہوگا جو کہ سیون کیجی کا ہوگا اور ساتھ میں اس میں ایک بیگ بھی لازم ہوگا بیس کیجی یا پچیس کیجی کا اگر اس سے زیادہ وزن آپ لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے تھوڑے بہت پیسے بڑھیں گے یہ ایک بمپر قسم کی ڈسکاؤنٹ آفر ہے جو کہ یومل تصیص کے موقع پر دی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں سعودی ائر لائن کی میں بولتا ہوں سعودیہ کی نہیں ورلڈ کی بیسٹ ائر لائن نہ بانتا ہوں اس کو جی سعودی ائر لائن اینڈ ایمریٹس کو اور اگر سعودی ائر لائن کی بات کر لیں تو ان کا کیونکہ ٹائم ٹیبل ان کا بہت اچھا ہے اور ایسا نہیں ہے سعودی ریبیہ میں عام چھوٹی بھی ہے لیکن ان کی ٹکٹ بھی آپ بیس اکیس بائیس تک بک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی ٹکٹ بک جو سٹارٹنگ ہے جی وہ اگر آپ اندرون یعنی کہ سعودی ریبیہ کے اندر ہی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو میں بھی دیکھ رہا تھا ایک سو بائیس ریال ہے ایک سو بائیس ریال میں آپ سعودی ائر لائن میں سفر کر سکتے ہیں سعودی ریبیہ کہیں بھی ہاں اگر آپ انٹرنیشنل ریال کی فلائٹ سے لینا چاہتے ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل کے طور پر آپ پاکستان سے سعودیہ یا سعودیہ سے پاکستان انڈیا یا انڈیا سے سعودیہ آپ ان جگہوں پر اگر سفر کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کے طور پر تو پھر بھائی آپ کو دو سو بائیس ریال کے ٹکٹ ملے گی ان کی سعودی ائر لائن دو سو بائیس ریال سے سٹارٹنگ ہے اکانومی کلاس کی ٹکٹیں ہوں گی ان میں کے جی کے حساب سے وزن ایڈا ہوگا یعنی کہ اگر آپ کا وزن زیادہ جیسے کہ بتا چکا ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے کچھ پیسے زیادہ دینے پڑیں باغی دو سو بائیس ریال انٹرنیشنل فلائٹ سے سعودیہ ائر لائن کی اور ایک سو بائیس ریال ہے سعودیہ ریبیہ کے اندر فلائیہ دیل سعودیہ ریبیہ بھائی ستتر ریال اگر فلائیہ ناس کی بات کر لیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا سی ریال میں سعودیہ ریبیہ کے اندر اور ایک سو تیس ریال میں آپ انٹرنیشنل طور پر سفر کر سکتے ہیں ایک بہترین قسم کی ڈسکاؤنٹ آفر ہے اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں ابھی تو ابھی بک کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک چیز میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتا دوں جو کہ میں شاید آپ کو ویڈیو کے درمیان نہیں بتا سکا اس میں بھائی ٹائم کے مطلق یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے ابھی ٹکٹ بک کر لی تو جیسے کہ میں سٹارٹنگ میں پہلے بھی یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں کہ ہم نے بائیس فیبریری کو ہی سفر کرنا ہے تو پھر یہ الاؤڈ نہیں آپ اکیس بیس اکیس بائیس کو ٹکٹ بک کرتے ہیں نا یا ہو سکتا ہے تیس کو بھی بکنگ یہ جاری رہے تو اس کے بعد آپ سعودیہ لینڈ کی جو اگر ٹکٹ بک کریں گے بھی چھوڑ دے آپ نو جون تک کسی بھی ٹائم کی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور اس ٹائم آپ سفر کر سکتے ہیں اسی ریٹ کے اوپر آپ کو وہ ٹکٹ ملے گی یعنی کہ آپ کے ٹکٹ بک ہوگی ہے ریٹ آپ کا یہی رہ گیا ایسا نہیں ہوگا اس میں اضافی چارج ایڈ ہوں گے ہاں کچھ ٹیکس وغیرہ ہوں گے تو وہ الگ معاملہ ہے اچھا اگر ہم فلائی ناس کی بات کریں تو ان کی جو ٹائم ٹیبل ہے جی وہ تقریباً بتا رہے ہیں جی اکتیس اکتیس مئی یعنی کہ آپ ابھی اگر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو بھائی آپ تیس مئی تک لے کر جا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایبریل تیسرا مہینہ مارچ اینڈ فورت اینڈ فیفت یعنی کہ پانچویں مہینے کی تیس طریق تک آپ ان کی بکنگ رکھ سکتے ہیں فلائی ناس کی ایک بہترین قسم کی بمپر آفر ہے اور پردیسی بھائی اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو میرے حساب سے بیسٹ ہے اگر آپ آنے والے ایک دو مہینے کے بعد بھی بھائی چھوٹی جانا چاہ رکھے ہیں تو پھر بھی آپ یہ ٹکٹ ابھی سے بک کر سکتے ہیں پاکستان سے اگر آپ واپس سعودی جانا چاہ رکھے ہیں یا انڈیا سے تو پھر بھی یہ ٹکٹ آپ بک کر سکتے ہیں آنے والے ایک دو مہینے میں بولتا ہوں پانچویں مہینے کے لاس تک ہے تو سعودی ارلین تو بیسے جون تک جا رہی ہے تو اگر آپ کو بیسٹ لگے تو اپنے قریب ترین کوئی بھی ایجنٹ آپ کے پاس ٹکٹ بک جو کرتا ہے یا سعودی ارلین کی ویب سیر سے جا کر خود آپ بک ڈیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اگر مثال کا طور پر سعودیہ میں ہے جدہ میں ہے آپ ریاض میں ہے کوئی بھی جو ٹکٹ لل سفریات والے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لکھا ہوتا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں ان کو بولیں جی مجھے یومل تصیص کے لحاظ سے جو ڈسکاؤنٹ چل رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ آفر آ رہی ہے جی ایک سو بائیس ریال میں ہے ایفلائی ہے ساری دو سو بائیس ریال میں انٹرنیشنل ہے سعودی ارلین ایک سو تیس ریال میں ایفلائی ناس تو مجھے ان میں سے ایک ٹکٹ چاہیے تو وہ آپ کو پوری تفصیل نکال کر دے دے گا اگر دس بیس ریال میں سال کا طور پر آپ سے وہ بندہ جو ایجنٹ ہے ذاتی سے باتیں انہوں نے مکتب بنائی ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ سے دس بیس ریال زائد بھی لے رہتا ہے تو میرے اس آپ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں وزن کا جیسے کا آپ کو بتا چکا ہوں وہ آپ کو تفصیل دینی پڑے گی اگر آپ کتنا وزن لے کر جا سکتے ہیں اس کے علیہ در سے چارج ہوں گے بھائی ایک بمپر قسم کی ڈسکاؤنٹ ہے پردیسی بھائی اس سے میں بولتا ہوں ضرور فیدہ اٹھائیے گا چاہے آپ سعودیہ میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ یہ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے